بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل انگلیش گرامور فن این وارم ویلکم ٹو می کلاس آج آپ دیکھیں گے جی ترجمہ جو کہ اردو سے انگلیش یا انگریزی میں ہوگا یہ بگنرز کے لیے بہت فروٹفول فائدہ مند ہوگا ہم اردو میں دیکھیں گے کہ اردو اور انگلیش میں سٹرکچر میں ڈیفرنس کہاں ہے میں نے آپ کو پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں ڈیٹیل میں پہلے بتا دیا ہے تو وہ سارا لیکچر انگلیش میں تھا یہ بگنرز کے ہون مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے اس میں ترجمہ کو ایڈ کیا ہے تاکہ سے آپ وکیبلری سکھیں اور سٹرکچر کو جانے تو پہلے فکر ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کبھی کبھی اجائب کر جاتے ہیں تو اردو میں دیکھیں تو ہم سبجیکٹ ہے یہ فائل ہے کوئی کام کرنے والا ہے جاتے ہیں یہ فیل یا کام ہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگلیش کے مطابق سبجیکٹ آئے گا جو کہ وی ہے گو فرسٹ فارم آ ورب ہے ٹو پریپوزیشن ہے دہ میوزیم ناؤ اینڈ ناؤ اینڈ ناؤ اینڈ کبھی کبھی کی انگلیش ہے اس فکرے میں کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے کیونکہ ٹو کے بعد آگے کمپلیمیٹ بن گیا بچے چریہ گر کی سیر سے لطف اٹھاتے ہیں بچے یہاں سبجیکٹ ہے چریہ گر کی سیر یہاں اوبجیکٹ ہے لطف اٹھانا یہاں ورب ہے تو چلڈرن ہوگی بچے کی انگلیش انجوائل لطف اٹھاتے ہیں دہ ویزر ٹو دہ زو یہ سارا اوبجیکٹ ہے انگلیش کے سٹرکچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے بارہا بتایا سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی فائل ہے پھر ورب فیل ہے اور انڈ پہ مفہول جائے گا فیل یعنی ورب آتا ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے سب سے پہلے فکرے کو انیلائز کرنا ہے یہ جاننا ہے اس میں سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ کون سے ہیں پھر بعد میں آپ اس کو پلیس کریں گے تو آئیے دفرنس جان لیں کہ سٹرکچر ان انگلیش اور سٹرکچر ان اردو دونوں میں دفرنس اگر مائن میں رکھیں گے تو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لئے ایزی ہوگا میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ میں وقتن فوقتن ٹرانسلیشن بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ بگنرز کا بھی فائدہ ہو میرا دوست مجھے ہمیشہ صحیح مشورہ دیتا ہے مائی فرینڈ اس میں سبجیکٹ ہے ہمیشہ جو ہے یہ آلویز سگنل ورڈ ہے ایڈوائز مشورہ دیتا ہے می مجھے یہاں یہ اوبجیکٹ ہے رائٹلی صحیح جو بہنت کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے one who works hard gets its reward one یہاں سنگلر ہے اس لئے work کے ساتھ ہم نے s کا اضافہ کیا اور get کے ساتھ بھی s کا اضافہ کیا اب ہر سال ہزار پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں آپ کی انگلیش ہوگی you ادا کرتے ہیں pay thousand روپی as tax every year every یہاں سگنل ورڈ ہے اس نے اشارہ دیا کہ یہ present indefinite tense کا فکرہ ہے یہ کساب کم تولتا ہے کساب کی انگلیش ہوتی ہے butcher this butcher gives short measure کم تولنے کی انگلیش ہوگی short measure give verb ہوگا دیتا ہے یہ دکاندار گٹیا مال بیچتا ہے دکاندار کی انگلیش ہوگی shopkeeper this shopkeeper بیچتا ہے sells substandard goods substandard گٹیا goods چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے things بھی ہم استعمال کر سکتے تھے تو اگر last فکرے کو دیکھتے ہیں تو یہ لالچی آدمی کالا دن کماتا ہے اس فکرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لالچی آدمی فائل ہے یعنی subject ہے کماتا ہے fail ہے یعنی verb ہے اور کالا دن جو ہے black money یہ مفہول ہے تو اردو میں ترتیب جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا سب سے پہلے فائل ہے پھر مفہول ہے اور last فیل یعنی verb ہے جبکہ انگلیش میں ایسا نہیں ہے انگلیش میں the greedy man subject سب سے پہلے ہے uns کماتا ہے یہ verb ہے یعنی fail ہے black money کالا دنیا نہیں black money بے ایمانی سے روپیہ پیسہ کماتا ہے object جو ہے یہ last پہ جائے گا تو انگلیش کا structure یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں subject ہے پھر verb ہے اور last پہ object جائے گا تو آپ ان تمام sentences کو اگر بغور دیکھیں تو اس سے آپ کی vocabulary بھی انشاءاللہ enhance ہوئی ہوگی اور آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ اگر ہم translate کرنا چاہتے ہیں اردو سے انگلیش تو آپ نے difference جانا structure میں کہ اردو اور انگلیش کے structure میں difference ہے میں repeat کر دیتا ہوں اردو میں سب سے پہلے subject جس کو file کہا جاتا ہے یعنی کام کرنے والا اس کے بعد مفعول آتا ہے یعنی object جس پہ کام اثر انداز ہوتا ہے اور fail یعنی verb سب سے end پہ جاتا ہے جبکہ انگلیش میں سب سے پہلے subject ہے کام کرنے والا اس کے بعد جو کام اس نے جو بھی کام کیا ہے وہ دوسرے نمبر پہ اور جو object ہے مام sentences سے آپ کو present indefinite tense کو سکھا سکوں اردو سے انگریزی ترجمہ سکھا سکوں اور آپ کی vocabulary میں اضافہ کر سکوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنی سبسکرائب کیجئے friends اور family میں شیئر کیجئے اپنا خیار رکھیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ